مرد کی گیرت کا انجازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا اور سارے رشتے بعد میں اور یہ پھر رشتہ ہے بھی تو ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو کیونکہ ایک باوکہ شخص اپنی بیوی کے وقع اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور بیوی کے لیے احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر جلتی ہے تو اس بات کا شکوا بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے عورت آدھی روٹی کھا کر بھی گزارہ کر لیتی ہے مگر مرد اسے کورا ہی چاہیے ہوتا ہے شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے گم ہلکے کر دیتا ہے جس طرح اس طریق کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے بلکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے وہ بیوی کی خامد سے اور خامد کی بیوی سے محبت ہے عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نکل فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے شریعت کا حکم ہے بیوی کے اپنے کتنے بھی اساسے ہوں مگر اس کے اقراجات شوہر ہی پورے کرے گا شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے